سٹوڈنٹس کیا اللہ سب دوست ٹک ٹاکن لیجئے آج کی نیو کلاس کا آغاز کرتے ہیں آج کی نیو کلاس میں آج ہم سکھیں گے ایٹین ایٹالیان شارٹ سنٹینسز یہ جو ایٹالیان سنٹینس ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں ان کا ڈیلی طور پر استعمال کیا جاتا ہے تو آج کی نیو کلاس کا آغاز کرنے سے پہلے جن لوگیں نے ابھی تک ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیں اور جو لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری یوٹی فیملی کا حصہ بنجے اور بیل ایکن کے بڑے کو دبا لیں تانکہ نئی یا نیوڑی کلاس آپ کو پہلے مل سکے لیجئے آج کی نیو کلاس کا آغاز کرتے ہیں جی پھر اللہ کے کروں فضل اور شکر کے ساتھ لیجئے پہلا فکرہ لکھائے سونو اندیتار دو میں لیٹ ہوں جی اگر آپ لیٹ ہیں کسی کو بتانا چاہتے ہیں کہ میں لیٹ ہوں تو کس طرح بتائیں گے سونو اندیتار دو ایو سونو لگا دو پھر بھی ٹھیک ہے ایو سونو اندیتار دو میں لیٹ ہوں جی حالی سونو لگا دو پھر بھی ٹھیک ہے اگر میں کہوں کہ تم لیٹ ہو تو پھر کس طرح بولیں گے ہم اندیتار دو میں تو سیئی اندیتار دو کہ تم لیٹ ہو تو سیئی اندیتار دو کہ تم لیٹ ہو جی ریتار دو بولتے ہیں لیٹ ہو جانے کو ٹھیک ہے نمبر دو فکرہ اے ان ایرورے یہ ایک گلتی ہے جی اے ان ایرورے ایرورے بولتے ہیں گلتی کو ٹھیک ہے جی نمبر تین او فاتو قویس تو یہ میں نے کیا ہے آگے جی نمبر چار فکرہ فائی قویس تو سو بیتو یہ جلدی کر دو جی آپ اس طرح ہی بول سکتے ہیں تو فائی قویس تو سو بیتو کہ تم یہ جلدی کر دو جی ٹھیک ہے ویسے فائی کا مطلب ہے کرنا اگر میں کرتا ہوں تو یہ افاچ ہو اگر تم کرتے ہو تو تو فائی کہ تم کرو تو فائی قویس تو سو بیتو یا حالی فائی قویس تو سو بیتو یہ جلدی کر دو جی کوئی بھی کام ہے کسی سے کہنا ہو کہ جلدی کر دو تو آپ کسی کو اس طرح بول سکتے ہیں جناب نمبر پانچ فکرہ تو سیئی سیمپری دی فریتا کہ تم ہمیشہ جلدی میں رہتے ہو جی تو سیئی تم سیمپری ہمیشہ دی فریتا جلدی ایک بات یاد رکھنا سو بیتو اور فریتا ان دونوں الفاظ کا مطلب سیمی ہے ان دونوں الفاظ کا مطلب جلدی سو بیتو اور فریتا آگر جی نمبر ٹو پیج تونوں وینی پورتار میں تون مجھے لینے نہیں آئے تونوں وینی پورتار میں کہ تونوں لین کیوں نہیں آیا نمبر دو دوے سی اکوپاتو تم کہاں بیزیو اکوپات کا مطلب تم کہاں مصروف ہو بیزیو ٹھیک ہے دوے کہاں سی تم اکوپاتو کہ تم کہاں بیزیو تم کہاں مصروف ہو جی نمبر تین سونوں اکوپاتو کون اوز پیتی میں مہمانوں کے ساتھ بیزی ہوں جی سونوں اکوپاتو میں بیزی ہوں کون اوز پیتی اوز پیتی بولتا ہے مہمان کو مہمانوں کو ٹھیک ہے جی نمبر چار تو نون اسکولتی تم سنتے نہیں ویسے اسکولتارے کا مطلب سننا اگر تم سنتے نہیں تو اسکولتی لگ جائے گا اگر کوئی بندہ آپ کی بات نہیں سنتا تو آپ کسی کو اس طرح بول سکتے ہیں کہ تم سنتے ہی نہیں ٹھیک ہے جی پانچ آئی رجوہنے تم صحیح کہتے ہو مسال کے طور پر سامنے والا بندہ کوئی آپ کو مشورہ ٹھیک دیتا ہے کوئی صلاح ٹھیک دیتا ہے تو آپ کسی کو اس طرح آگے سے بول سکتے ہیں آئی رجوہنے کہ تم صحیح کہتے ہو جی دیو فارے دینوچا مجھے رپورٹ کروانی ہے جی دینوچا بولتے ہیں جی رپورٹ کو پرچے کو ٹھیک ہے دیو مجھے فارے کروانی ہے دینوچا رپورٹ یا پرچہ ٹھیک ہے اگر آپ کے گھر چوری ہو جاتی ہے اگر آپ کے ڈاکومنٹس گم ہو جاتے ہیں اٹالیا میں آپ کستورے میں جائیں تو ان کو بولیں کہ دیو فارے دینوچا کہ مجھے رپورٹ کروانی ہے جی مجھے پرچہ کروانی ہے جی وہ آپ کو آگے سے پوچھے گا کس بارے میں ٹھیک ہے تو پھر آپ نے ان کو بتانا ہے جی نمبر دو فکرہ جی دائی لشستارے چھوڑو رہنے دو جی دائی لشستارے اگر کوئی بندہ آپ کے پاس آتا ہے آپ کسی کو چیز دیتے ہیں تو اگلا بندہ آپ کو اس چیز کے کوئی پیسے دیتا ہے اگر آپ پیسے نہیں رکھنا چاہتے تو آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں دائی لشستارے چھوڑو رہنے دو دائی لشستارے چھوڑو رہنے دو جی اگر جی نمبر تین فکرہ دیوی ستارے انفیلا تم کو لائن میں رہنا ہے جی ستارے کا مطلب ہے رہنا انفیلا لائن میں اکثر آپ جاتے ہیں نا کسطورے میں لائن لگی ہوتی ہے تو آپ لائن حراب کریں گے لائن سے باہر ہوں گے تو اگلا بندہ آپ کو اس طرح بول سکتا ہے جی اگر جی نمبر چار کام از کام دو گینٹے کام از کام دووے اورے اورے بول دیں گینٹے کو کام از کام دو گینٹے میں کہتا ہوں کہ کام از کام دو گینٹے انتظار کریں تو کس طرح بولوں گا اسپیتہ علمینو دووے اورے اسپیتہ علمینو دووے اورے کام از کام دو گینٹے انتظار کریں ٹھیک ہے یہ بات آپ کو کسطورے والے بھی بول سکتے ہیں کسی دفتر میں بھی تو آپ کو سمجھ آجانی چاہیے کہ اگلا بندہ کیا بات کر رہا ہے اگر جی نمبر پانچ فکر ہے دیو لا منتارے مجھے شکایت کرنی ہے جی لا منتارے بولتے شکایت کرنے کو اگر میں کہوں کہ میں تمہاری شکایت کاپو سے کروں گا تو میں کس طرح بولوں گا می لا منتارے کونئل کاپو کہ میں تمہاری شکایت کاپو کے ساتھ کروں گا اگر جی نمبر چار پیج اورا دیوی دچید رے اب تم نے فیصلہ کرنا ہے اورا اب دیوی تم نے دچید رے فیصلہ اسی ایک سر ہے نا پیجابی چھے کہ انتے ہیں نو فیصلہ کرنا ہے بہتا تیرے تیوے کس ناکہ نہیں ٹلگی چھے اورا دیوی دچید رے دچید رے بولتے ہیں فیصلہ کو ٹھیک ہے فیصلے کو کہ اب تم نے فیصلہ کرنا ہے جی آگر جی نمبر دو دیوی فارے کلکوزہ تم کو کچھ کرنا ہوگا دیوی فارے تم کو کرنا ہوگا کلکوزہ کچھ کلکوزہ بولتے ہیں کچھ کو کہ انتے ہیں کو کچھ کرنا ہوگا نمبر تین دیوی سپوسارے کون میں تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے دیوی تم نے سپوسارے بولتے ہیں شادی کو کون میں کہ میرے ساتھ ٹھیک ہے مجھ سے کہ تم نے مجھ سے شادی کرنی ہے اگر میں کہوں کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا تو میں کس طرح بولوں گا نون پوسو سپوسارتی نون پوسو سپوسارتی کہ میں تمہارے ساتھ شادی نہیں کر سکتا ٹھیک ہے نمبر چار فکرہ دیوی فارے گراندے فیستہ تم نے بری پارٹی کرنی ہے جی دیوی فارے تم نے کرنی ہے گراندے بری فیستہ پارٹی کہ تم نے بری پارٹی کرنی ہے جی نمبر پانچ دیوی ستارے کونٹینٹو تم نے خوش رہنا ہے ستارے کا مطلب ہے رہنا کونٹینٹو کا مطلب ہے خوش کونٹینٹو کا مطلب ہے خوش کہ تم نے خوش رہنا ہے جی دیوی ستارے کونٹینٹو آگر جی نمبر پانچ پیج او وستو سولو اونو میں نے صرف ایک دیکھا ہے او وستو میں نے دیکھا ہے سولو صرف اونو ایک کہ میں نے صرف ایک دیکھا ہے جی نمبر دو کال میں نے تم کو نہیں دیکھا باتا آپ ا sorte انا پنجابی کے کال تُو کتھ تھے س emergen میں تنہوں کال نہیں بیکھیا تو کس طرح کنیٹارین زبان چھے نونتیو ویس تو ایری کہ میں نے کال تم کو نہیں دیکھا ایری بولتے ہیں کال کو جو گزرہ ہوا کال ہے اس کو بولتے ہیں ایری جو کال آگے سے آنے والا ہے اس کو بولتے ہیں دمانی جو کال گزر گیا ہے اس کو بولیں گے ایری اگلا کال جو آنے والا ہے اس کو بولیں گے دمانی آگے جی نمبر تین فکرہ ایو فاروق ویس طول وورو میں یہ کام کروں گا جی اگر آپ کے کام کرنا ہے تو آپ کیسے کو اس طرح بول سکتے ہیں ایو فاروق ایو فاروق میں کروں گا قویس تو یہ لبور و کام کہ میں یہ کام کروں گا جی نمبر چار نونا پریزو اس نے نہیں لیا نونا پریزو کہ انہیں نہیں لیا نمبر پانچ فکرہ سو نو کومے لئی میں اس کی طرح ہوں جی آپ اگر کسی کی طرح لگتے ہیں تو کسی کو اس طرح بول سکتے ہیں سو نو کومے لئی کہ میں اس کی طرح ہوں اگر میں کہوں کہ میں تمہارے جیسا ہوں تو سو نو کومے تے آگر جی نمبر سکس پیج یہ میرا موبائل ہے جی نمبر دو یہ میں نے کل حریدہ ہے ویسے کومبرارے کا مطلب ہے حریدنہ اگر میں نے کچھ حرید لیا ہے تو کومبرارہ تو لگ جائے گا یہ میں نے کل حریدہ ہے جی آگر جی نمبر تین فکرہ یہ موبائل بہت اچھا ہے جی اگر آپ کا مویل بہت اچھا ہے تو آپ کسی کو اس طرح بتا سکتے ہیں نمبر چار اوکے لا شامی اندارے ٹھیک ہے مجھے جانے دو جی اوکے لا شامی اندارے ٹھیک ہے میں جان دے انہیں نمبر پانچ فکرہ جی اون اپونتا مین تو میری ایک اپوائنمنٹ ہے جی آپ کسی کو جانے سے پہلے اس طرح بتا سکتے ہیں کہیں بھی جانے آپ نے مسال کے طور پر اون اپونتا مین تو کہ میری ایک اپوائنمنٹ ہے جی آگے جی نمبر سیمن پیش او اونا نوہ ماکینہ میرے پاس نئی گاری ہے جی اگر آپ کے پاس نئی گاری ہے تو کسی کو اس طرح بتا سکتے ہیں او اونا نوہ ماکینہ کہ میرے پاس ایک نئی گاری ہے جی نمبر دو جی نو نو پتین تے میرے پاس لیسنس نہیں نو نو پتین تے پتین تے بولتے ہیں ڈرائیونگ لیسنس کو ٹھیک ہے جی نمبر تین نو نو پرولے میرے پاس الفاظ نہیں پرولے بولتے ہیں جی الفاظ کو آگے جی نمبر چار فکرہ او تروپو دلورے مجھے بہت درد ہے جی اگر آپ کو کہیں درد ہے تو ڈاکٹر کو اس طرح جاگے بتا سکتے ہیں او تروپو دلورے دلورے بولتے ہیں درد کو ٹھیک ہے جی پر فائی فکرہ جی او آنکھ کے لفیبرے مجھے بہت بہار ہے جی فیبرے بولتے ہیں بہار کو جی آگے جی نمبر آٹھ پیچ می سین تو می لیو میں بہتر محسوس کرتا ہوں جی می سین تو میں محسوس کرتا ہوں می لیو بہتر اگر آپ ڈاکٹر سہبان کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو پوچھتا ہے کہ آپ کس طرح کا محسوس کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس طرح بتا سکتے ہیں می سین تو می لیو کہ میں بہتر محسوس کرتا ہوں جی می سین تو مالے کہ میں بڑا محسوس کر رہا ہوں جی اگر آپ بڑا محسوس کرتے ہیں آگے جی نمبر دو نون مان جی تروپو زیادہ مات کھاؤ ویسے منجارے کا مطلب ہے کھانا اگر تم کھاتے ہو تو مان جی کا استعمال ہوگا ٹھیک ہے یہ مان جو میں کھاتا ہوں تو مان جی تم کھاتے ہو دیکھا نون مان جی تروپو زیادہ مات کھاؤ یہ سامنے والے بندے سے آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں نمبر تین لئی آبیتا وچینو کا زمین وہ میرے گھر کے قریب رہتی ہے جی لئی کس کے لئے یہ استعمال ہوگا لڑکی کے لئے لئی آبیتا وہ رہتی ہے وچینو نزدیک قریب کازا میاں میرے گھر کے جی کہ وہ میرے گھر کے قریب رہتی ہے نمبر چار کوندو یسوو کمپلیانو اس کی سالگیرہ کب ہے جی کمپلیانو بولتے ہیں اس سالگیرہ کو ہیپی برتری کو کمپلیانو نمبر پانچ فکرہ جی لئی نون میاں انویتا تو اس نے مجھے نہیں بلایا انویتا تو بولتے ہیں انوائٹ کرنے کو بلانے کو ٹھیک ہے میں کہتا ہوں مسال کے طور پر کہ اس نے مجھے سالگیرہ پر نہیں بلایا تو میں کس طرح بولوں گا ایٹائلین میں نون میا انویتا تو عالمیوں کمپلیانو کہ اس نے مجھے سالگیرہ پر نہیں بلایا آگے جی نمبر نو پیج کا نمبر ون فکرہ چپوستو لیبرو کوی یہاں حالی جگہ ہے چپوستو جگہ ہے لیبرو حالی کوی یہاں ہاں اگر آپ نے کسی کو پوچھنا ہو تو اس سے نہ پوچھ سکتی ہیں جی نمبر دو چیکلکونو التلے فونو فون پر کوئی ہے چیکلکونو کوئی ہے التلے فونو فون پا جی اگر کہ مجھے کوئی اس طرح کہتا ہے تو میں اس کو کہتا ہوں کہ فون پر علی ہے تو میں کس طرح بولوں گا علی ہے التلے فونو کہ فون پر علی ہے جی نمبر تین چیکوالے نگوسیو آپ ایر تو کوئی دکان کھلی ہے جی چیکوالے نیگوشیوں نیگوشیوں بولتے ہیں دکان کو اوپیر تو کھلی ہے کہ کوئی دکان کھلی ہے کہ نہیں نمبر چار فکرہ چھے کلکوزہ نیل تو وہ کورے تمہارے دیل میں کچھ ہے چھے کلکوزہ کچھ ہے نیل تو وہ کورے کہ تمہارے دیل میں کورے بولتے ہیں دیل کو اگر ہم کسی سے کہتے ہیں کہ تمہارے دیل میں کچھ ہے جو تم مجھے بتاتے نہیں اگر میں کہوں مسال کے طور پر کہ میرے دیل میں کچھ نہیں ہے تو میں کس طرح بولوں گا کہ میرے دل میں کچھ نہیں ہے آگے جو نمبر پانچ فکر ہے کہ اس نے شادی کر دی ہے کہ اس نے شادی کر دی ہے کوئی مجھے اس طرح کہتا ہے تو میں آگے سے کہتا ہوں اس کو کہ اس نے کس کے ساتھ شادی کیا ہے تو میں کس طرح بولوں گا کون کی ہے کون کی ہے سپوزاتو کون کی ہے سپوزاتو کہ اس نے کس کے ساتھ شادی کیا جی پوچھنے کے لیے آگے جی نمبر ٹین پیج کا نمبر ون فکر ہے وولیو اندار سو بھی تو میں جلدی جانا چاہتا ہوں جی یہ وولیو لگا دیں پھر بھی ٹھیک ہے حالی وولیو لگا دیں پھر بھی ٹھیک ہے کیونکہ میں اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں وولیو چاہتا ہوں اندار جانا سو بھی تو جلدی ٹھیک ہے اگر میں کہوں مسئل کے طور پر کہ میں آستا آستا جانا چاہتا ہوں دیرے جانا چاہتا ہوں تو میں کس طرح مولوں گا یہ وولیو اندارے پیانو پیانو یہ وولیو اندارے پیانو پیانو کہ میں آستا آستا جانا چاہتا ہوں دیرے دیرے جانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے جی نمبر دو وولیو بیرے کفے کونتے میں تمہارے ساتھ کافی پینا چاہتا ہوں جی اگر آپ کسی کے ساتھ کافی پینا چاہتے ہیں تو آپ کسی کو اس طرح بول سکتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ کافی پینا چاہتے ہیں میں چاہتا ہوں پینا کفے کنتے تمہارے ساتھ آپ کے ساتھ نمبر تین میں اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں کہیں آپ جاتے ہیں بینک میں جاتے ہیں پوستے پہ جاتے ہیں آپ نے اکاؤنٹ کھلوانا ہے تو آپ ان کو اس طرح بول سکتے ہیں اپریرے کا مطلب ہے کھلوانا اکاؤنٹ کہ میں ایک اکاؤنٹ کھلوانا چاہتا ہوں نمبر چار فکر ہے اگر میں کہوں کہ میں سائیکل ہریدنا چاہتا ہوں تو میں کس طرح بولوں گا اگر میں کہوں کہ میں آپ کی ایک فوٹو لے سکتا ہوں تو میں کس طرح بولوں گا پوستو فارتی اونا فوٹو کیا میں آپ کی ایک فوٹو لے سکتا ہوں آگر جی پیج نمبر گیرہ کا نمبر ون فکرہ چیئر کو علیجو انچیتا میں شہر میں رائش ڈونڈ رہا ہوں اگر آپ رائش ڈونڈ رہے ہیں تو کسی کو اس طرح پوچھ سکتے ہیں بول سکتے ہیں چیئر کو ڈونڈ رہا ہوں علیجو رائش انچیتا شہر میں آگر جی نمبر دو فکرہ آبی تو الپریم اپیانو میں پہلی منزل پر رہتا ہوں یہ آبی تو لگا دوں پھر بھی ٹھیک ہے ویسے ابی تاری کا مطلب ہے رہنا اگر میں رہتا ہوں تو یہ آبی تو ٹھیک ہے یہ نام بھی ساتھ لگا ہے تو کوئی بات نہیں آبی تو رہتا ہوں الپریم اپیانو پہلی منزل پر پیانو بولتے ہیں منزل کو ٹھیک ہے یہ Palaz ہے پیانو پیانو اس کا مطلب ہے استاisc بات کس موضوع پر ہو رہی ہے یہ الفاظ وہاں استعمال ہوگا یہ ابھی تو کہ میں پہلی منزل پر رہتا ہوں کسی کو بتانا ہوتا اس طرح نہ بتا سکتے ہیں نمبر تین فکرہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے میں چھ بجے کام پر جاتا ہوں کوئی مجھے پوچھتا ہے کہ تم کس ٹائم کام پر جاتے ہو میں اس کو بتا سکتا ہوں میں چھ بجے کام پر جاتا ہوں میں چھ بجے کام پر جاتا ہوں سیتے میں ساتھ وجہ کام پر جاتا ہوں آپ جس ٹائم پر کام پر جاتے ہیں آپ اس کو اس طرح بتا سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نمبر چار فکرہ جی سال کے طور پر مجھے کو پوچھتا ہے دووے لوری کہ تم کہاں کام کرتے ہو میں اس کو آگے میں جواب میں کہتا ہوں میں لوہے کی فیکٹری میں کام کرتا ہوں فیبریکہ بولتے ہیں جی فیکٹری کو دی فیرو پھر بولتے ہیں لوہے کو ٹھیک ہے جی یاد رکھنا اینڈ والا فکرہ اگر آپ نے کسی کو پوچھنا ہو کہ تم اپنے کام سے ہوش ہو تو آپ کس طرح پوچھیں گی ٹھیک ہی زبان میں یہ فکرہ اب تب استعمال کر سکتے ہیں جب آپ نے کسی کو پوچھنا ہو کہ آپ اپنے کام سے ہوش ہیں جی آج کی نیو کلاس میں آج ہم نے یہ ٹین یہ ٹارین شارٹ سنٹن سیکھے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک الفاظ کی سمجھ آئی ہوگی ایک ایک فکری کی سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں کمنٹ کر دیں دوستگی کو ساتھ شیئر کر دیں ملتے ہیں جی پھر ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا حیاء رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ نگے بان